نمزکار میں ہوں آپ کے ساتھ میگنا سشتیوہ پورے دیش میں کورونا سے حالات بے کابو ہو چلے ہیں راشدھانی دلی اب بہت زیادہ پربھاوت ہو گئی ہے وہاں پر معاملے تیزی کے ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں چوبیس ہزار سے زیادہ معاملے سامنے آئے اور اس سے پہلے چوبیس گھنٹے میں انیس ہزار سے زیادہ معاملے سامنے آئے تھے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاملے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں سی ایم کے جیوال نے خود یہ مانا ہے کہ حالات بے کابو ہو چلے ہیں پوری دلی میں صرف سو آئی سیو بیڈز بچے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوزیٹیوٹی ریٹ پچھلے چوبیس گھنٹے میں بڑھ کر تیز پرتیشت ہو گیا ہے یعنی کہ دلی کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے سی ایم کے جیوال نے کیا کچھ کا وہ اب خود سنیے گھنٹے میں لگ بگ ساڑھے پچیس ہزار کیس دلی کے دلی میں آئے ہیں کرونا کے اس کے پچھلے چوبیس گھنٹے میں چوبیس ہزار آئے تھے اس کے پچھلے گھنٹے چوبیس گھنٹے میں ساڑھے انیس ہزار آئے تھے سو ابھی کرونا کے کیسز بڑھنے کی گتی چالو ہے کافی تیجی سے بڑھ رہے ہیں زیادہ چنتہ کی بات یہ ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں پوزیٹیویٹی ریٹ بڑھ کے لگ بگ تیس پرسنٹ ہو گیا ہے جبکہ یہ اس کے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیول چوبیس پرسنٹ تھا چوبیس پرسنٹ سے بڑھ کے تیس پرسنٹ پوزیٹیویٹی ریٹ ہو گیا ہے بہت زیادہ تیجی سے کیسز بڑھ رہے ہیں ابھی پورے دلی کا اگر جائے جا لیا جائے تو جو کرونا کے لیے بیڈ ریزرگ ہیں وہ بیڈ کافی تیجی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں پیشنٹس بہت بہت تیجی سے مریض جو ہیں وہ اسپطالوں میں جا رہے ہیں آئی سیو بیڈز کی خاص کر کافی کمی ہو گئی ہے لگ بگ سارے دلی کے آئی سیو بیڈز ملا کے سو سے بھی کم آئی سیو بیڈز پورے دلی میں بچے ہیں اوکسیجن کی بھی کافی کمی ہے کل رات کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل نے ہمیں بتایا کہ ان کے ہاں کافی زیادہ کمی ہو گئی تھی جس کے وجہ سے تراسدی ہوتے ہوتے بچی یہ ہم لگاتار سکیندر سرکار کے سمپرک میں بھی ہیں ان سے بھی مدد مانگ رہے ہیں ان سے مدد مل رہی ہے جو جو مدد ابھی تک ہمیں ان سے ملی ہے اس کے لیے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور کل میری شام کو ڈاکٹر ہرشوردن سے بھی بات ہوئی تھی ان کو بھی میں نے بتایا کہ ہمیں بیڈز کی اور اوکسیجن کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج صبح شریعہمیت شاہ جی سے بھی میری بات ہوئی فون کے اوپر ان کو بھی میں نے بتایا کہ بیڈز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور دلی میں لگ بگ کیندر سرکار کے سارے اسپتالوں کے ملاکے دس ہزار کے قریب بیڈ ہیں ابھی اس میں سے اٹھارہ سو بیڈ جو ہیں وہ ریزرک کیے گئے ہیں کرونا کے لیے ہماری کیندر سرکار سے نویدن ہے کہ کم سے کم دس ہزار میں سے سات ہزار بیڈ اتنی گمبیر پرستیتی پل پل پرستیتی خراب ہو رہی ہے تو کم سے کم دس ہزار میں سے سات ہزار بیڈ کرونا کے لیے ریزرک کیے جائیں اور اوکسیجن کی ترنت ہم کو سپلائی کی جائے دلی سرکار کی طرف سے ہم چھ ہزار اگلے دو تین دن کے اندر میں امید کرتا ہوں کہ چھ ہزار سے زیادہ بیڈز ہم اوکسیجن بیڈز ہم تیار کر لیں گے اور جیسا میں نے بتایا آئی سیو بیڈز کی کمی ہے آئی سیو بیڈز کی کمی آئی سیو بیڈز ایز ایز تو ہم کتنے بڑھا پائیں گے اس کی ایک سیما ہے لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ ادھکتر مریجیوں کو ہائی فلو اوکسیجن کی جرورت ہوتی ہے تو ہم کئی سارے اسپتالوں کے اندر ہائی فلو اوکسیجن کا انتجام کر رہے ہیں تاکہ اور بیڈز کا اور ہائی فلو اوکسیجن کے بیڈز لگائے جا سکے تو چھے ہجار کے قریب ہم اوکسیجن بیڈز اگلے کچھ دنوں میں یمنا سپورٹس کمپلیکس کامن ویلٹ گیمز رادہ سوامی ستسنگ بیاس ویالا جو کیندر تھا اس کو دوبارہ چالو کر رہے ہیں کئی سکولوں کے اندر بھی بیڈز لگائے جا رہے ہیں اور ان کو ہسپٹلز کے ساتھ اٹیچ کیا جا رہا ہے جو کرفیو لگایا گیا ہے اس کا لوگ کافی سہیو کر رہے ہیں میں پورے دلی کی جنتہ کا تہے دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے کرونا کی مہماری میں جنتہ ایک ساتھ مل کے پوری دلی ایک ساتھ مل کے اس کا سامنا کر رہے ہیں کئی سنسطانوں سے بھی بہت مدد آ رہی ہے کئی ساری انجیوز جو ہیں وہ بہت مدد کر رہی ہے کئی سارے پرائیویٹ ڈاکٹرز اپنی اپنی capacity میں ڈاکٹرز کی انجیوز کئی مدد کر رہی ہے دھارمک سنگٹھن سامنے آ رہے ہیں کئی سارے ساماجک سنگٹھن سامنے آ رہے ہیں میں ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں کیندر سرکار کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ مل کے اس چوتھی ویب کو بھی جلد پار پا لیں گے شکریہ